تو ابھی ریتہ سلمان خان پر ہم کرنے جا رہے ہیں بڑا خلاصہ اور اس کے لیے سیدھے چلیں گے میری صحیح ہوگی سمیرہ کے پاس اور جو بڑی جانکاری سلمان خان سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ سلمان خان کی پہلی بائیگرفی بینگ سلمان اس کو لے کر جو جانکاری سامنے آ رہے ہیں سلمان خان کے ہرن شکار کیس میں جو خلاصہ ہوا ہے وہ یہ کہ سلمان پر لکھی کتاب میں جو دو گواہ ہیں انہوں نے جو بیان دیا کتاب لکھنے والے جسیم خان کو جو انہوں نے بیان دیا وہ الگ ہے اور کوٹ میں جو انہوں نے بیان دیا وہ الگ ہے دونوں بیان الگ الگ ہیں سلمان خان کے ہرن کا کیس کانکڑی راجستان میں ایک کیس درج ہے شیرہ رام اور مانگی لال یہ جو دو گواہ ہیں انہوں نے جسیم خان جنہوں نے بائیگرفی لکھی ہے سلمان خان کی بینگ سلمان انہیں جو بیان دیا انہیں جو بتایا وہ فرق ہے اور جو کوٹ میں انہوں نے کوٹ کو جانکاری دی ان دونوں چشمدید گواہوں نے وہ الگ ہے تو دونوں بیانوں میں فرق ہے یہ بڑی خبر اس وقت کی یہ بڑی خبر سلمان خان سے جڑی ہوئی کیونکہ سلمان خان کے لئے راجستان کے کانکڑی میں جو ہرن شکال کا کیس درج ہے وہ ان کے لئے ایک بڑی سمسیاں بنا ہوا ہے ابھی بھی لیکن یہ بڑی خبر نیہا کی جو کتاب میں لکھا ہے جو کتاب میں بتایا گیا ان دونوں چشمدیدوں کی طرف سے اور جو کوٹ میں بتایا گیا وہ دونوں باتیں فرق ہیں بلکل سمیرا اور اب ہم اپنے درشکوں پہ یہ بتانے جا رہے ہیں کہ آخر یہ جو دو چشمدید گواہ ہیں انہوں نے ایسا کیا بیان دیا ہے اس کتاب بینگ سلمان میں جس کے بعد بڑے سوال کھڑے ہو رہا ہے دیکھئے بولئیوٹ کے سپر اسٹار سلمان خان اکثر اچھے بری خبروں کو لے کر میڈیا کے سرخیوں میں رہتے ہیں لیکن اب سلمان کے فینس اور ان کے آلوچکوں کے لیے ان کی شخصیت کو سمجھنے کا ایک اور موقع پہنچا ہے سلمان خان پر لکھی پہلی بائیوگرافی بینگ سلمان ان کے برڈے یعنی ستائیس دسمبر کو ریلیز ہونے جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کتاب میں سلمان خان کے بارے میں کئی ایسی چوکانے والی باتیں درج ہیں جو آس تک انسنی رہی ہیں اس کتاب میں ہرن شکار کیس کو لے کر بھی اہم کھلا سے کیے گئے ہیں دراصل سلمان خان پر جودپور کی عدالتوں میں ہرن شکار کے تین کیس چل رہے ہیں جن میں سے ایک کیس میں ایک اکٹوبر 1999 کی درمیانی رات میں کانکانی گاؤں میں سلمان پر کالے ہرنوں کا شکار کرنے کا اعروم لگا ہے کانکانی شکار کیس میں شیرہ رام، مانگی لال، چھوگا رام اور پونم چند بشنوئی نام کے چار چشمدید گواہ ہیں ان گواہوں میں سے دو گواہوں شیرہ رام اور مانگی لال سے لے خط جسیم خان نے بات کی ہے اور شکار کیس کے گھٹنا کرم کے بارے میں جو انہوں نے بتایا اسے کتاب میں درج کیا گیا ہے چوکانے والی بات یہ ہے کہ شکار کیس کے چشمدید گواہ شیرہ رام اور مانگی لال نے جو بیان کوٹ میں دیئے ہیں اور ان کے جو بیان اس کتاب میں درج ہوئے ہیں ان میں بڑا ویرودھا بھاس سامنے آیا ہے اس کتاب کے پیج نمبر 163 پر لکھا ہے شیرہ رام بشنوئی نے مجھے بتایا کہ ایک اکٹوبر 1998 کی رات کو وہ اپنے گھر کی چھت پر سو رہے تھے اور جیسے ہی گولی کی آواز آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گاڑی روڈ پر سے جا رہی ہے اور آگے جا کر اس نے بندوق کا اور ٹھس کا مارا اس کے بعد انہوں نے مانگی لال بشنوئی کو آواز دی کہ شکار ہو رہا ہے تو پھر مانگی لال نے ان سے کہا کہ پونہ مرچوگا رام بھی پیچھے گئے ہیں اس کے بعد شیرہ رام بھی مانگی لال کو موٹر سائیکل پر بیٹھا کر ان کے پیچھے گئے لیکن اس گھٹا کو دوسرے چشمتید مانگی لال بشنوئی نے الگ طرح سے بتایا ہے مانگی لال نے مجھے بتایا ہے کہ ایک اکٹوبر 1998 کی بات ہے رات کا ایک بجا تھا تب ہی بندوق کی آواز آئی تھی چھوگا رام کی آواز بھی سنائی تھی انہوں نے آواز لگائی کہ شکار ہو رہا ہے شور شرابہ سن کر اس کی آنکھیں کھل گئی پھر مانگی لال نے شیرہ رام کو آواز دی انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو مانگی لال نے کہا کہ شکار کی باتیں چل رہی ہیں اور پورم چند چھوگا رام گئے ہیں وہ اکیلے ہیں دونوں ہم بھی ان کے پیچھے چلیں مانگی لال بشنوئی بتاتے ہیں کہ جیسے ہی ہم روڈ پر چٹھے تو ہم کو جپسی دکھائی دے رہی تھی ہم وہاں روڈ پر رک گئے رک کر ہم نے موٹر سائیکل سائید میں خڑی کر دی اور جپسی کو روڈ پر رکانے کا اشارہ کیا جپسی دھیرے ہوئی بلکل دھیرے دھیرے ہمارے پاس سے گزر رہی تھی میرے ہاتھ لٹھ تھا ہم نے وہ مارا تو وہ بندوق دکھا کر ہمارے پاس سے نکل گئے مانگی لال بشنوئی کا کہنا ہے کہ انہوں نے جپسی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا اور یہ بھی دیکھا کہ گاڑی سلمان خان چلا رہے تھے جبکہ ان کی بگل میں سائیف علی خان بیٹھے تھے مانگی لال اور شیرہ رام دھانی سے جوتپور روڈ تک جپسی کا پیچھا کرنے کے بعد ناکام واپس لوٹ آئے تھے مانگی لال بشنوئی کا کہنا ہے جب وہ کانکانی سے واپس گھڑا کی طرف آئے تو چھوگہ رام بشنوئی اور پورم چند بشنوئی ان کو مل گئے پھر انہوں نے ملان کیا کہ ایسے ایسے آدمی تھے اور ایسی ایسی نمبر کی گاڑی تھی مانگی لال بشنوئی آگے بتاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں گولی چلی ہے اور ہیرن دوڑتے ہوئے میں نے دیکھا وہ بھی دو ہی تھے اور جپسی میں زیادہ سوار تھے تو ہم جا کر واپس گھٹنا ستھل پر گئے تو ہیرن مڑتے پڑے تھے ایک تو فرلانگ پر ہی پڑا تھا دوسرا پلاسی کے گھر پہ تھے تو ہم نے رات بھر چوکی داری کی ایک دو ڈھانی والوں کو آواز دی چار پانچ لوگ آ گئے اور رات بھر ہم وہی بیٹھے رہے سویرے کو پونم چنجی اور چھوگا رام جی ون ویبھاگ کی چوکی گڑا پر گئے مانگلال وشنوئی نے مجھے شکار کا جو گھٹنا کرم بتایا کم و بیش وہی ساری باتیں چشمدید گواہ شیرہ رام نے بھی مجھے بتائیں سیوائے اس بات کے کہ دونوں مرے ہوئے کالے ہرن رات میں نہیں بلکہ انہوں نے صبح دیکھے تھے چشمدید گواہ شیرہ رام وشنوئی کیا کہنا ہے کہ گاڑی سلمان خان چلا رہا تھا ہم نے گاڑی کی ہیڈ لائٹ میں پہچانا رات میں ہم نے دو تین بار آواز سنی پسٹال کی بندوق کی رات میں تو ہم کو شکار ملا نہیں لیکن صبح جہاں آواز آئی وہیں وہاں ہم نے دیکھا تو ہم کو دو کالے ہرن ملے اور پھر بعد میں صبح ون چوکی پر گئے جوتپور گئے اور پھر وہاں ساری بات بتائیں شیرہ رام اور مانگلال نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ بندوق کی گولی کی آواز سن کر جاگے تھے اور چھوگا رام بھی شوج کرنے گھر سے نکلے تھے انہیں گولی چلنے کی آواز سنائی دی تھی انہوں نے اس طرف دیکھا کہ ایک جپسی گھوم رہی تھی اس کا لائٹ دکھ رہا تھا پھر وہ موٹر سائیکل لے کر پونم چند کے ساتھ ساتھ اس طرف گئے کہ شاید کوئی شکاری آیا ہے کانکانی ہرن شکار کے اس میں پونم چند چھوگا رام شیرہ رام اور مانگی لال وشنوی یہ چار چشمدید گواہ ہیں ان میں سے دو گواہوں نے جو باتیں مجھے بتائی اور چار شٹ میں ان کے جو بیان درج ہیں دونوں بیانوں میں زیادہ کوئی فرق تو نہیں ہے سیوائے ان دو باتوں کے پہلی بات یہ کہ مانگی لال کا کہنا ہے کہ وہ شور شرابہ سن کر اٹھے اور پھر انہوں نے شیرہ رام کو جگایا وہیں شیرہ رام کا کہنا ہے کہ انہوں نے جپسی سڑک پڑ جاتے دیکھی اور گولی کی آواز سنی پھر انہوں نے مانگی لال کو آواز دی دوسری بات یہ ہے کہ مانگی لال نے یہ کہا ہے کہ مرے ہوئے ہیرن انہیں رات میں ہی مل گئے تھے اور انہوں نے رات بھر ان کی رخوالی بھی کی تھی وہیں دوسرے چشمدید شیرہ رام کا کہنا ہے کہ مرے ہوئے ہیرن اندھیری کی وجہ سے رات میں نہیں ملے وہ انہیں صبح ملے تھے